ہائی ایوریون نمسکار اسلام علیکم سلام علیکم میرا نام ہے نواب عابد اور آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ چکے ہیں آج ہم جنتر منطری کی بات کریں گے پہلوانوں کی بات کریں گے کی ہمارے دیش کی بیٹیوں کی لئے بات کریں گے فوگاٹوں کی بات کریں گے ساچھی ملیت کی بات کریں گے ہمارے دیش کا درباگ ہے کہ ہم نے جس کو پردھان منطری بنایا اتنا بھروسہ کیا ہم نے پردھان منطری پہ سب کو نکار دیا پرانی سرکاروں کو بیجے پی کی سرکار کو ہم لوگ نے بنایا موڈی جی کو ہم لوگ نے پردھان منطری بنایا کچھ سوچ سمجھ کے جنہوں نے پلواما اٹیک کروایا جنہوں نے بیٹیوں کا سممان نہیں کیا بیٹی بچاؤ کا نعرہ دینے والے بیٹی کو سممان نہیں دے پا رہے ہیں ان کا ادھیکار نہیں دے پا رہے ہیں ان کے ہی نیتہ برج بوسڑ سنگھ نے کہہ دیا میں اسطیفہ دے دوں گا اگر نرین موڈی کہہ دیں اگر آمیسہ کہہ دیں اگر جیٹی مڈ اڈڈہ کہہ دیں لیکن پردھان منطری کیا کر سکتے ہیں پردھان منطری نعری کا سممان کریں نہیں سکتے ہیں اگر وہ اب تک نعری کا سمبان کرتے تو اپنے نیتہ کو برخواست کرتے ان کا اسطیفہ لیتے اور ان کو جیل بیش دیتے لیکن پردھان منطری کو دیش کی بیٹیوں کے ساتھ سمبان نہیں ہیں دیش کی بیٹیوں سے پیار نہیں ہے دیش کے ساتھ پیار نہیں ہے ان کو اپنے راج نتی کرنا ہے ہندو مسلمان کرنا ہے اور ہندو مسلمان کر کے راج نتی کرنا ہے کرناٹک میں کیا ہو رہا ہے چناؤں کے چل رہا ہے اپنے اپنے گوسڑا پت چل رہا ہے اب اس میں بجرنگ بلی آ گئے ہیں اب وکاس پہ بات ہوگی دیش کے حد پہ بات ہوگی کہ بجرنگ بلی پہ بات ہوگی بجرنگ بلی بھگوار گوڑ یہ سب ایک اپنی جنگہ ہے لیکن وکاس بیروزگاری سرکار کیا کر سکتی ہے سب سسٹم سے چلے گی نا ساویدھان سے چلے گی نہ کی بجرنگ بلی اور یہ ہندو مسلمان کر کے راج نیتی کرنا دنگہ کروانا امیسہ نے تو کھلے عام دھمکی دے دی کہ اگر بی جے پی کی سرکار نہیں آئی تو کنناٹک میں دنگہ ہوگا جیسے سن دوہزار دو میں دنگہ ہوا جیسے پلواما کرا کے جیتے ویسے یہ کنناٹک میں بھی دنگہ کرانا چاہتے ہیں دیش کی بیٹیوں کے ساتھ جنتر منتر پہ لوگ جڑ رہے ہیں سب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ہم سب کا ساتھ ہے جنتر منتر کے ساتھ پہلوانوں کے ساتھ ہم لوگ کا ساتھ ہے سب کا لیکن بی جے پی کی سرکار ہو کے درباگ ہے کہ ان کو سنبان نہیں مللا ہے ان کو اپنا عادی کار نہیں مللا ہے وہاں پہ رات میں لائٹ کارڈ دی جاتی ہے لوگوں پریسان کرتی ہے پولیس ایف آئی آر نہیں لکھتی ہے ایف آئی آر ہوتی بھی ہے تو دس دن بعد ہوتی ہے سپریم کورٹ کے کہنے پہ اب سپریم کورٹ کے کہنے پہ ادھیک ایف آئی آر تو ہو گئی لیکن اب پولیس کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو گریفتار کر لیں وہ کھلی چھتاونی دے رہا ہے کہ جنتر منتر پہ ہمارے ایک حصارے پہ اتنے لوگ پھیل جائیں گے کہ جنتر منتر ہل جائے گا تو اب پولیس کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے پولیس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھئی ہے پولیس کس کے حصارے پہ چل لئی ہے کون اس گینگ کو سمال رہا ہے یہ نریند موڈی کو جواب دینا چاہیے نریند موڈی تو دیش کی بیٹیوں کی بات کرتے ہیں تو نریند موڈی کو یہ کرنا چاہیے کہ برخاص کر کے اس کو جیل بھیجنا چاہیے لیکن نریند موڈی کو ڈل لگتا ہے کہ اگر برخاص کر کے جیل بھیجے تو ہمیں بھی جیل ہو سکتی ہے کیونکہ بریجبوس اور سنگھ پوری پول کھوڑ دے گا بیجے پی پارٹی کی کہ بیجے پی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے پول واما جیسے سرطپال ملک نے سوال اٹھا دیے ہیں ویسے بریجبوس اور سنگھ بھی اٹھا دے گا تو پارٹی کے لیے بڑی آفت آ جائے گی اور ان کو جھولا اٹھا کے چلنا پڑے گا اسی لیے آپ سمجھ جائیے یہ راجنیتی کہاں سے چل رہے ہیں اور کہاں پہ ختم کر رہے ہیں تو اب کی چناؤں جو ہو رہا ہے بہت سوچ سمجھ کر ووٹ دیجئے بریجگارے پہ دیجئے نہ کی ہندو مسلمان کر کے ووٹ دیجئے ہندو مسلمان کر کے سب کے لیے آفت ہے گھر اگر ہمارا بھی ٹوٹے گا تو گھر آپ کا بھی ٹوٹے کوئی بچے گا نہیں یہ راجنیتی کا کھیل ہے راجنیتی کو سمجھئے اور اپس میں بھائیچارہ بنائیے اور ان لوگ کی راجنیتی کو ختم کیجئے دیش کی بیٹیوں کے پہلوانوں کو انصاف دلائیے جائے ہند جائے بھارت